آپ دیکھ رہے ہیں Love with Astrology ایک مورپنکھ سے کری یہ کام آپ کے دسمنوں کا ہو جائے گا جینا حرام دسمن کون سے؟ تمہارے پیار کے جنہوں نے تمہارے پیار کو تمہارے رشتے کو خراب کیا وہ چاہے گرہ نقشتر ہو یا کوئی انسان کوئی شکتی ہو یا کوئی سیطان کسی بھی سیچویشن پر ہوئی انسان اسے آ کر کے آپ سے بات کرنی ہی پڑے گی خرچہ کیا؟ ایک مورپنکھ کا یہ چمتکار ہے کلیوک کا جانیے پورا بچھلے شڑ آپ دیکھ رہے ہیں Love with Astrology نمشکار میں ہوں آچاری ستی سوستھی آپ کا بہت سواگت کرتا ہوں Love with Astrology میں Love with Astrology میں آپ کے اپنے جیبن میں پیار بھرا جاتا ہے Love with Astrology میں آپ کو آپ سے ملوائی جاتا ہے Love with Astrology میں ہر حال میں آپ کو جتایا جاتا ہے آپ کی شادی کے پہلے شادی کے بعد کی ہر سمسیا کا سمادھان Relationship ہو Love life ہو پاریوارک life دامپتک life Marital life سادھی سودہ جیون Situation کیسی بھی ہو آپ کو جتانا ہمارا کام ہے آپ کی خود کی life میں دکت ہو یا آپ کی بیٹیا داماد آپ کا بیٹا بہو آپ کے خود کے بچے بھگڑ رہے ہو Situation خراب ہو رہی ہو کچھ بھی ہو جہاں پر بات رستوں کی ہے ناتوں کی ہے سمبندوں کی ہے وہاں ہم ہیں ہم ایسا پچھلے 20-20 سالوں سے کر رہے ہیں اور یہاں ان دنوں میں ہی ٹھیک ہو چکے لوگوں کی سنکھائی 20 لاکھ ہے اور یہاں کا success rate 95% پرس ہے اور یہ سب دنندر جاری ہے اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ کیسے لابانویت ہوتے ہیں کیونکہ یہاں گیتہ عوید پران شاست اور بڑے بڑے گرنثوں کی بات ہوتی ہے ان کا ریسرچ اور ان پر انشان دھان کر آپ کو سادھارن بات بتائی جاتی ہے جو آپار ہم سے کر سکے مورپنک مورپنک ایک ایسا چمتکار ہے دنیا میں جس سے ہجاروں پرکار کے دوست سماپت ہوتے ہیں مورپنک اپنے آپ میں ایسی ادھبت اوشدی ہے جو آئیوروید میں اساد دی روگوں کو سماپت کرنے کے لئے بنائی گئی ہے آپ کو جان کر بہت اچھا لگے گا مورپنک کو جلا کر بھسب بنا کر کے کئی ساری اوشدیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ٹی بی کینسر بہت بڑے بڑے روگوں میں اس کا اوپیوگ کیا جاتا ہے بلی میں کالسر پیوگ دوش ہوتا ہے کہ اول روچ مورپنک سے جھال لینے سے اس کی شانتی نہیں کرانی بڑتی پیسے بچ جاتے ہیں پندتوں کے پرپنچ سے بچنے کا ادبت سادھن ہے یہ دیکھو میں ہر بات بتاتا ہوں تمہیں تم ہمارے بچے ہو دیکھو جیسے آدمی گھر کے اندر ہر بات کہہ لیتا ہے ہمارا گھر ہے میں کہاں جاؤں کہنے مجھے کہنا پڑے گا ادھر ہی اسی لئے روچ کہتا ہوں سابدھان ان منلا مولوی تانترک مانترک اور پندت پجاریوں سے جو بنا مطلب کی بات کرتے ہیں بنا سرپیر کی بات کرتے ہیں ان سے سابدھان رہنا آپ کو پتا ہے یہ کمنٹسمنٹس میں میرا نمبر کہیں نہیں رہتا حساب آدم بری لوگ ہیں سابدھان جتنا مایا ہے سب یہیں سب ادھر دیکھنے کو ملے گی کچھ لوگ تو پتا ہے میل ہو کے بھی فیمیل کی آئی ڈی بنا کر کے بات کر رہے ہوں گی سابدھان یہ سب ایسے ہی سب مایا ہے اگدم اس میں بھرمیت پتھ ہو جہاں پر کوئی بیکتی آ جائے تمہاری اس تفسیہ کو ہلا نہ پائے دھیان رکھ نہ آج کی یاترہ مور پنک پر ہے بش کا پہلا پریمی پریم کا فرسٹ آئیکن بھگو بھگو کرش سر پر مور پنک رکھتے مرلی کمر میں پنک سر پر چکر ہاتھوں میں پنک شر پر گو مات ان کے سامنے کھڑی ہیں پنک شر پر بش کی ساری کی ساری شکتیاں ان کے چرنوں میں گنگا اور یمنا بہ رہی ہیں ان کے چرنوں میں لیکن مور پنک شر میں کسی نے پوچھا بھگو بھگو مور پنک شر میں کیوں ہے ہے آپ کے شیش پر کیوں چڑھا ہوا ہے آپ کے سر پر چڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیا کارن ہے اس کا بڑی سندھر بات کہیں جو یوگیش ور ہے جو بشک سندھریوں کے مدھی راس لیلہ کرتے کرتے بھی اپنا آپا نہیں کھوتے جل ادھیان سے سمجھ نا ان یوگیش ور نے بڑی بڑیاں بات کہی مجھے مور اس لیے پسند ہے اس لیے میں اسے سر ماتے پر چڑھا کر رکھتا ہوں کیوں چونکہ یہی بشک کا پہلا پرانی ہے اس کے علاوہ کوئی جیویت پرانی ایسا نہیں جو شاری سممند نہیں بناتا ہو سابدھان بہت اندر کی بات کر رہا ہوں یہاں کے بات کی یاترہ ہر کوئی سمجھ نہیں پائے گا جو پریم میں وہ ہی سمجھے گا کچھ مرکھوں کو بیتا تو سندان کیسے ہوتی ہے بکبان نے بہت اچھی بات کری بشک کو یہ سوچنا پتل ہے مور اور مور نی اگل بگل میں اندر کرتے ہیں جب آدھیان سے سمجھ نا ایک کے مک سے کچھ درو نکلتا ہے اور دوسرا اس درو کو مک سے ہی پان کر لیتا اور گرب ہوتی 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 اور سمجھ نا ہر جگہ اس تری سندر ہوتی ہے مور مور نہیں مور سندر ہوتا ہے کیوں ہر جگہ پرش شارین بھوگ میں لگا رہتا ہے اس تری اپنے روپ لابند پر آکرشت کرنے میں لگی رہتی ہے یہاں پہلی جگہ ہے جہاں ان دونوں کی آوش اگر نہیں اس تری وہ ہے جو بلکل سندر نہیں پرش وہ ہے جو سر سندر سندر تا کیلئے جانا جانے والا پکشی ہے سارے ایک سمبند پھر بھی نہیں ہوتا اس لئے سر ماتھ پر لگا کے رکھتے ہیں تو آج اس مور پنگ کو آپ کا سادھن بنا رہا ہوں اس مور پنگ سے آپ کے جیون کو ادکرش اور آپ کے لاب کو پہنچانے کا سادھن بتا رہا ہوں سیدھا اپائے کو لے کر چلیں گے اس کے پہلے وائس میسج لے رہے ہیں آپ کے بیچ کانو ہو آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں وائس میسج پلیز نہیں کیا عوش شکتہ ہے آپ کو پتہ ہے پریچے شبط دیتے اور شبط چھوٹے ہو کر بھی بہت کچھ اپنے اندر بھر سکتے آپ نے گاغر میں شاگر بھر دیا سب کچھ کہہ دیا اپنی چھوٹی سی باڑی میں بہت تنیباد آپ سکھی شمرد دسالی اور اپنے جیون میں اپنے پیار میں اپنے ریستے میں سفل ہو رہے ہیں اس سے بڑا مرے لئے کوئی دوسرا علاوہ نہیں ہے پر دھنیباد تمہارے لئے تم آگے بڑھے اور سفلتہ پرابت کری اور وہ سفلتہ میرے سر رکھ دیا یہ بہت دنیباد سب چیزوں کے لئے تم بہت پنی آتما ہو تمہارا ہی تو سب کیا دھر آئے تم نہیں تو سب کیا میں تو باد دیم ہوں ماتر یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے نہ تم بشواس کرتے نہ آگے بڑھتے اور نہ گروہ پر سدھا رکھتے نہ کچھ ہو تھا یہ سب تم نہیں کیا ہے بہت دھنی باد سب چیزوں کے لئے اپ سیدھا تمہیں اپائے کو لے کر چل رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک مورپنک تم دونوں کو ایک کرے گا ایک مورپنک تمہاری شادی تمہارا بیوہ تمہارا پریوار بچا کر تمہیں ٹھیک کرے گا تمہارا رونا مورپنک تمہارے جیون میں کالشرف یوگ دوش شماپت ہوگا ایک مورپنک سے راہو اور کیتو کی ساری کی ساری قدرشتی شماپت ہوگی راہو منگل سنی جیسے پاپک گروہوں سے مکتی ملے گی آپ کے نو گروہوں میں جو کپ پرباب دینے والے گرہے ہیں ان کا دوش شماپ تو ہوگا ایک مورپنک سے آپ کی کنڈلی ٹھیک ہو جائے گی ایک مورپنک سے آپ کے گروہوں میں جو بھی مہاد دسا انترپتی انتر سکشمان تنیون انتر دسا خراب چل رہی تھی وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی ایک مورپنک سے آپ کے جیون میں وہ سب کچھ پراب تو تم پانا چاہتے ہو چان لو وہ کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے کلاوہ اور ایک کلاوے کو اپنے بائیں پیر سے لے کر سر تک نہ پیئے اور دوسرے کو داہین پیر سے لے کر سر تک نہ پیئے اور دونوں میں سات سات کانٹ لگائیے ایک کو مور پنک کے پیچھے سے باندھنا شروع کریے اور ایک کو مور پنک کے آگے سے باندھنا شروع کریے اور دونوں کو باندھنے کے بعد اپنی انامکہ اور رنگ فنگر سے دودھ سے ملی ہوئی حلدی سات جگہ لگا دیجے اور اوم برم برہ شپت اور اس مور پنک کو اپنے سر ماتھ لگا کر اپنی اکشاؤں کو بولتے ہوئے کسی بھی کیلے کے برکش کے نیچے پیپل کے برکش کے نیچے یا کسی بھی صبح برکش کے جو اچھا اور پمیتر برکش ہو اس کے پاس چاہ کے سمر پتھ کر آئیے پورے منور پوری شدہ پورے بشواز کے ساتھ کوئی برکش نہیں ملے تو مندر میں جا کر اپنے اسٹھ کے چرنوں میں پدھرہ کے آئیے وہاں رکھ کر کے آئیے اور اپنی اکشا رکھے گا ان کے چرنوں میں پوری من سے پوری شدہ سے کرنا یہ تد کال پربھا اسے کام ہوگا جا گرد ببستہ ہے یہ بھگوان جسے اپنے سر پر رکھتے ہو اس کی طاقت تو جرہ سمجھنے کی کوشش کرنا اس کا پاور اس کی شکتی اس کی انرجی اس کی جو بل ہے اس کا سمجھنے کی کوشش کرنا اس سے بڑا کچھ نہیں ہے اور تمہیں وہ سب حاصل ہو جائے گا ساب دھانی سے کا دھیان رکھنا ہے میں تمہارا تمہارے رستی کا تمہارے پیار کا پارٹنر کا دھاریک چیز کا دھیان رکھنے کے لئے تیار ہوں اور وہ سب کر رہا ہوں جسے تمہارا سب ٹھیک ہو جائے بشوا سرک رکھنا اوم نمس شیوائے موسیقی